نحمدہ و نسلی علی رسولِ حلقریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبرک وطالہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں لڑکا دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں لڑکا دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں خوبصورت بالگ لڑکا دیکھنا خواب میں جان پہچان والا لڑکا دیکھنا خواب میں لڑکے کو اپنی گود میں دیکھنا خواب میں اپنے لڑکے کو زبا کرنا خواب میں لڑکے سے زنا کرنا خواب میں چھوٹا لڑکا جان پہچان والا دیکھنا خواب میں اجنبی کمزور لڑکا دیکھنا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بالے خوبصورت لڑکا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے حالات بہتر ہوں گے مال کی زیادتی ہوگی کوئی فکر نہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اجنبی اور کمزور لڑکا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہوگا فتنہ فساد میں پڑے گا تنگ دستی ہوگی رنج اٹھائے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ لڑکا اس کی گود میں ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غیب سے مدد آئے گی ہر دل عزیز ہوگا دولت مند ہوگا صاحبِ عزت ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں اپنے لڑکے کو زبا کرتا ہے اگر وہ اسلام کی خاطر زبا کرتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہے نیک ہوگا حج کرے گا بے اندازہ نعمتیں حاصل ہوں گی رحمت نازل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لڑکے سے زنا کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دشمن پر فتح پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں چھوٹا لڑکا مگر پہچان والا دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص خوشخبری پائے گا بیٹا سرفراز ہوگا رنج اور دکھ دور ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ